السلام علیکم فرینڈز میرا نام ہے ناس احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ازرس ٹیکن فورد دوستو آج کی سوڈیو میں میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا ہوں 6 سمارٹ فونز جو کہ آپ لوگ 11k to 16 کے پاکستانی مارکیٹ میں بائی کر سکتے ہیں گیرہ ہزار سے سونہ ہزار کی درمیان میں اور یہ فونز جو ہے وہ باکس پیک فونز ہیں مطلب نیو پین پیک فونز ہے یوز میں نہیں ہونے والے اور ان 6 سمارٹ فونز جو میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں آپ لوگوں کو کافی زیادہ اچھی سپیسیفکیشنز ملنے والی ہیں ان کے پرائس ٹیک کے لئے آسے چونکہ پرائس ٹیک ایسا ہے جس میں بہت زیادہ کم کمپنیز ہوتی ہیں جو کہ فوکس کر رہی ہوتی ہیں واوے سامسنگ وغیرہ کے جو فونز ہیں وہ اس پرائس سرینج میں کچھ خاص اچھے فونز نہیں آتے لیکن پھر بھی یہاں پر جو میں آپ لوگوں کے لیے یہ والے سمارٹ فونز لے کر آیا ہوں تو یہ آپ لوگوں کے پرائس سرینج کے ساتھ سے کافی زیادہ اچھی پرفارمنس پروائیڈ کر دیں گے تو آج کی اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہے ہیں کیونکہ آج کی ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے دوستو جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ یہاں پر یہ پرائس ٹیک ایسا ہے جہاں پر بہت زیادہ کمپنیز جو ہے وہ فوکس نہیں کرتی بڑی کمپنیز جیسے کہ آپ سامسنگ اور آنر اور واوے وغیرہ کو دیکھ سکتے ہیں لیکن آنر 8 اس جو ہے ایک سمارٹ فون ہے وہ آنر کی طرف سے لانچ کیا گیا لیکن میں نے اس کو یہاں پر شامل نہیں کیا کیونکہ باقی سمارٹ فون کی کمپنیز جو ہے جو کہ چھوٹی کمپنیز ہیں جو یہاں پر کام کر رہی ہیں اس پرائس ٹیک کے اندر وہ اس سے بھی اچھی سپیسفکیشنز ہمیں پروائیڈ کر رہے ہیں اگر آپ آنر کے فین ہیں تو میں آپ لوگوں کو کہہ سکتا ہوں کہ آپ آنر 8 اس کی طرف جا سکتی ہیں لیکن وہاں پر کچھ کافی زیادہ ایسی سپیسفکیشنز تھی جو کہ ان سمارٹ فون میں جو ہے وہ کافی زیادہ اچھی تھی اس کے آنر 8 اس کے مقابلے میں تو آج کیسے ویڈیو میں جو میں نے موبائل فون کو شامل کیا ہے وہ انفینکس کی طرف سے ریال می کی طرف سے اور ٹیکنو کی طرف سے ہیں تو بات کر لیتے ہیں آج کے سب سے پہلے سمارٹ فون کی بارے میں تو سب سے پہلے سمارٹ فون جو ہے وہ انفینکس سمارٹ 3 پلس کافی زیادہ اچھی طریقے سے اس نے مارکیٹ کو کیپچر کیا بہت زیادہ اچھی سیلز رینز کی پاکستانی مارکیٹ میں جب یہ لانچ ہوا تھا تو یہ سولہ سترہ ہزار کی پرائیس ٹیک میں آیا تھا لیکن اب اگر بات کر لیتے ہیں آف لائن مارکیٹ کی تو اس میں پرائیس کٹ کے بعد یہ آپ لوگوں کو پندرہ ہزار کی رینج میں آپ لوگوں کو آف لائن مارکیٹ سے آرام سے دیکھنے کو مل جائے گا بات کر لیتے ہیں اس کی بیٹ کولیٹی کی تو یہ ٹوٹل پلاسٹک بیٹ میں آتا ہے اس کے علاوہ 6.2 انچیس کی سکرین ہے جس میں آپ لوگوں کو وارٹ اڈروپ نوچ ملتی ہے اس کے اندر فرنٹ کیمرہ ہے اس کا آٹھ میگا پکسل کا بات کر لیے اگر بیک کیمرہ ہے تو یہاں پر ہمیں تیرہ میگا پکسل کا مین کیمرہ دو میگا پکسل کا ہمیں بوکے ایفیکٹ کرنے کے لیے پورٹرائٹ موڈ کے لیے یوز کرنے والا مطلب ڈیپ سنسر ملتا ہے ہمیں اس کے علاوہ تیسرا سنسر جو ہمیں یہاں پر مل جاتا ہے وہ ملتا ہے QVGA سنسر یہاں پر ہمیں بیک سیٹ پر ٹرپل کیمرہ سیٹ اپ مل جاتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر بات کر لیے اس کے فلیش کی تو ہمیں Delta LED flash back والی سائٹ پر ملتا ہے اور فرنٹ پر الی سائٹ پر ہمیں اس میں کوئی خیل نہیں ملتا اس کے فلیشوا اس کے اس پیکٹ ریشو کی تو یہ 19.9 والے اسپیکٹ ریشو کے اندر آتا ہے اس کے علاوہ کہ بات کر لیے اس کے پروسیسر کی تو یہاں پر ہمیں پروسیسر میں عزین کو ایک قوارڈ کور میڈیا ٹیک کا پروسیسر ملتا ہے جس کو ہم کریٹی ہائز نہیں کر سکتے کیونکہ اس پرائیس رینج میں یہ کافی زیادہ نارمل پروسیسر ہے بہت ہی کم کمپنیز ہیں جیسے ریل می نے اسی ٹو کے اندر اپنے پی ٹوئنٹی ٹو دیا تھا اس کے علامہ باقی صاحب اے ٹوئنٹی ٹو پر ہی کام کر رہے ہیں تو یہ جو ہے قوانٹ کور پروسیسر ہے تھوڑا آپ کو کام پرفارمنس ملے گی اس کا سکسٹی تھاؤزنڈ کا انٹو تو بینچ مارک کا سکور ہے تو مطلب کہ آپ لوگوں کو نارمل سی پرفارمنس ملنے والی ہے پب جی آپ اس کے اوپر لو سیٹنگز پر چلا سکتے ہیں میڈیم پر آپ لوگوں کو تھوڑے لیگز مل سکتے ہیں بات کر لیجئے اگر بیٹری کی تو یہاں پر ہمیں 3500 ایمیج کی بیٹری مل جاتی ہے بات کر لیجئے اگر OTG سپورٹ کی تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ کئی یوٹیوبرز نہیں بتاتے اپنے ریویوز کے اندر اور کئی جگہوں پر یہ چیز کافی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے تو سمارٹ 3 پلس حیرت انگیز طور پر OTG کو سپورٹ نہیں کرتا تو یہاں پر ہمیں OTG کی کسی قسم کی سپورٹ نہیں ملتی سمارٹ فون جو میں اپنی لسٹ میں اس میں شامل کرنا چاہوں گا وہ ہے انفینکس کا ہاٹ ایٹ اب ہاٹ ایٹ جو ہے آپ لوگوں کو میں بتا دوں کہ انفینکس سمارٹ 3 پلس کے مقابلے میں اگر آپ سمارٹ 3 پلس پہلے بائے کرنے لگے تھے تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ہاٹ ایٹ بائے کریں کیونکہ یہاں پر ہمیں پرائز کا ایک ہزار کا ہی فرق ملتا ہے لیکن اس کے ادرہ سپیسکیشنز جو ہے ان کو کافی زیادہ کئی جگہوں پر وہ زیادہ اوپر لے گئے ہیں بات کرلیے اس کی بیلڈ کوالٹی کی تو ہمیں یہاں فرنٹ بیک والی سائیڈ پر گلاس ملتا ہے گلاس باڈی ملتی ہے تو ہمیں پریمیم قسم کی فیل آنے والی ہے ڈسپلے سائز کے بعد بات کر لیا ہے تو ہمیں 6.52 انچز کا ڈسپلے مل جاتا ہے اور 20 ریشو 9 کا ڈسپلے ملتا ہے سب سے پہلے 16 ریشو 9 پھر G6 کے اندر 18 ریشو 9 پھر آساسا 19 ریشو 9 19.5 ریشو 9 اور 20 ریشو 9 تک چلے گئے ہیں مطلب ایک ٹائم پہ جب ایک ٹائم پہ جب ایک ٹائم پہ اندر سونی 21 ریشو 9 کا ڈسپلے لیا تھا تو لوگوں نے کہا تھا یہ کیا پاگل بند کر رہے ہیں 21 ریشو 9 کا ڈسپلے یہاں پر آسطا آسطا باقی کمپنیز بھی وہیں پر جا رہی ہیں اور 20 ریشو 9 کا ڈسپلے میں ہوت 8 کے اندر دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ آپ کو ون ہینڈ یوزیج کے اندر کافی زیادہ ہیلپ کرے گا اس کے لئے یہاں پر وہی انفینک سمارٹ 3 پلس والا بیک سائٹ پہ سیٹ اپ لگایا گیا ہے 13 میگا پکسل 2 میگا پکسل اور QVGA سنسر کا 13 میگا پکسل کا مین کامرہ 2 میگا پکسل کا دیپھ سنسر اور QVGA سنسر اس کے اندر بات کر لیے اگر بیک سائٹ پہ فلیش کی تو ہمیں خوارڈ LED فلیش مل جاتا ہے فرنٹ والی سائٹ پہ سلفی فلیش ملتا ہے نوچ کے اندر ایک کیمرہ ہے جو کہ 8 میگا پکسل کا کیمرہ ہے جو سیلفیز کے لئے یوز کیا جائے گا ساؤنڈ کے اگر بات کر لیے تو یہاں پر ہمیں ڈالبی ایٹموس انیبل ساؤنڈ ملتی ہیں یہاں پر آپ کو سراؤنڈ ساؤنڈ کا ایک افیکٹ ملنے والا ہے اور یہاں پر ایک مین ہائلائٹ جو اس فون کی ہے وہ ہے اس کی پانچ ہزار ایمی ایج کی بیٹری جو کہ باقی ہارڈوئر اگر اس کا دیکھا جائے تو ہیلیو اے ٹوئنٹی ٹو کا اس کے اندر پروسیسر ہے تو وہ بھی پاور ایفیشنٹ پروسیسر ہے ڈسپلی بھی اس کا سیون ٹوئنٹی پی کا لگا ہوا ہے جو کہ اتنی زیادہ پاور کنزیوم نہیں کرتے لیکن بیک اینڈ پر ایک پانچ ہزار ایمی ایج کی بیٹری لگائی گئی ہے جو کہ خود ایک بہت بڑی بیٹری یا نورمل فون میں بھی آپ کو ایک ڈیٹھ دن کا بیٹری بیک اپ دے دیتی ہے تو جہاں پر ایک ایسا ہارڈوئر لگا ہو جو کہ بہت ہی کم پاور کو کنزیوم کرتا ہے اور بیٹری پانچ ہزار ایمی اس کی لگی ہو تو آپ کو دو دن کا تو کم سے کم بیٹری بیک اپ یہاں پر مل ہی جائے گا اس بات کے لئے اگر اوٹی جی سپورٹ کی تو یہاں پر یہ فون جو ہے وہ اوٹی جی سپورٹ کرتا ہے وہ بھی سمارٹ 3 پلس میں اسی طریقے سے مل جاتا ہے موو کرتے ہیں اگلے سمارٹ فون کی طرف سے تو یہ فون آتا ہے ریال می کی طرف سے ریال می کی طرف سے جو فون آتا ہے اس کا موڈا نمبر ہے ریال می سی ٹو بات کرلیے کہ اس فون کے ڈسپلی کی تو یہاں پر یہ ہمیں سیکس پائنٹ پانچ ایچز کا ڈسپلی دیتا ہے اور اس کی بیٹ کالٹی جو ہے وہ ٹوٹل پلاسٹک ہے بیک والی سائٹ پہ آپ کو اس کا ڈائمنٹ ٹائپ کا ڈیزائن ملتا ہے جو کہ کافی زیادہ اچھی لوپ پروائیڈ کر دیتا ہے فرنٹ والی سائٹ پہ ہمیں مل جاتا ہے کورنگ گوریلا گلاس 3 ہی حیرت انگیز طور پہ ہمیں یہاں پر کورنگ گوریلا گلاس 3 ملتا ہے جو کہ میرا نہیں خیال ہو اور کمپنی اس پرائز رنج کے اندر باکس پیک فون میں آپ لوگوں کو پروائیڈ کر رہی ہے اس کے لیے اس کے لیے بھی 19.5 ریشو نائن کا ڈسپلی ملتا ہے مطلب ڈسپلی کو تھوڑا زیادہ ٹال کر دیا گیا ہے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے بیک والی سائٹ پہ ہمیں دو کیمراز ملتے ہیں تیرہ میگا پکسل اور دو میگا پکسل کا کیمرہ دیکھ سینسنگ کے لیے اور ہمیں یہاں پر ایک LED فلیش مل جاتا ہے جو کہ ایک سنگل LED فلیش ہے اس کے علاوہ ہمیں 2GB اور 32GB کی انٹرنل سٹوریز مل جاتی ہے جو ہوت 8 تھا اس کے اندر بھی ہمیں 2GB اور 32GB کی سٹوریز مل رہی ہے اور پروسیسر یہاں پر ہیلیو پی ٹوئنٹی ٹو یوز کیا گیا ہے جو کہ ایک اکٹاکور پروسیسر ہے اور اے ٹوئنٹی ٹو کے مقابلے میں آپ کو اچھی پرفارمنس پروائیڈ کر دے گا اور آپ اس کے اوپر PUBG بھی اچھے طریقی سے مطلب لو سیٹنگ پر چلے گی آپ میڈیم سیٹنگ پر بھی اس کو کھیل سکتے ہیں ہو سکتے ہیں آپ کو تھوڑے بہت لیکس دیکھنے کو ملے یہاں پر اگر بات کر دیئے اس کی بیٹری کی تو یہاں پر ہمیں 4000 mAh کی بیٹری مل جاتی ہے اور اگر دیکھا جائے تو یہ فون ہے وہ کبھی جدہ اچھا پیکج ہے فرنٹ والی سائٹ پر ہمیں جو نوچ ملتی ہے اس کے اندر ہمیں مل جاتا ہے پانچ میگا پکسل کا سیلفی کیمرا اور ہمیں مل جاتا ہے اس کے اندر سیلفی کیمرا کی فلیش ہے وہ ہمیں یہاں پر نہیں ملتا اور اگر بات کر دیئے اس کی پرائیس کی تو یہ سونہ ہزار کی پرائیس میں آپ کو آفٹر ڈسکاؤنٹ پاکستان کی لوکل مارکیٹس میں آرام سے دیکھنے کو مل جائے گا تو اگر دیکھا جائے آپ انفینکس اور ٹیکنو کے فین نہیں ہیں تو آپ ریئلمی کی طرف جا سکتے ہیں اور یہ فون آپ لوگوں کے لئے کافی سالیڈ اوپشن ہونے والا ہے نیکس سمارٹ فون جو ہم یہاں پر شامل کرنے والے ہیں وہ آتا ہے ٹیکنو کی طرف سے اور اس کا موڈن نمر ہے ٹیکنو سپارک فور ٹیکنو کی جو سپارک سیریز ہے اور ٹیکنو سپارک گو کیانے کے بعد سے کافی زیادہ پاکستان میں اور یہاں پر ٹیکنو سپارک فور جو ہے اس کے یہاں پر میں آپ لوگوں کو شامل اس لسٹ میں شامل کرنا چاہوں گا اور یہاں پر آپ کو پرائیس کے حساب سے جو سپیسیفکیشنز ہے وہ بہت ہی کمال کی ملنے والی ہے کیونکہ اگر بات کر لیتے ہیں اس کی پرائیس کی تو یہ پندرہ ہزار کا ہمیں لوکل مارکیٹ میں آفٹر ڈسکاؤنٹس ملتا ہے اور سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس کی بیلٹ کی تو یہ ہمیں پلاسٹک بیلٹ میں ملتا ہے اور فرنٹ پالی سائیٹ پہ ہمیں سکرین مل جاتی ہے مطلب 6.5 2 انچز کی آپ کو ڈسپلی ملتا ہے اس کے اندر اس کے اندر ہمیں فرنٹ پالی سائیٹ پہ کورننگ گوریلا گلاس کی پروٹیکشن بھی ملتی ہے یہاں پر unspecified version ہے تو ہو سکتا ہے گوریلا گلاس one use کیا گیا ہو لیکن ہمیں پروٹیکشن یہاں پر ملتی ہے جو کہ کافی زیادہ ایک اچھی چیز ہے جو کہ اس پرائیس ٹائگ میں کمپنیز کر رہی ہے یہاں پر اگر بات کر لیتے ہیں اس کی اسپیکٹ ریشو کی تو ہمیں ٹوئنٹی یہاں پر اگر بات کر لیتے ہیں اس کی اسپیکٹ ریشو کی تو ہمیں نائنٹین ریشو نائن کا ٹول مل جاتا ہے جو کہ ایک ٹرین بن چکا ہے نائنٹین ریشو نائن کا ہمیں ڈسپلی مل جاتا ہے بیک والی سائٹ پر وہی انفینک سمارٹ 3 پلس والا کیمرہ سیٹ اپ ٹرپل کیمرہ سیٹ اپ ہے تیرہ میگا پکسل کا مین کیمرہ دو میگا پکسل کا ڈیپ سنسر اور تیسرا جو ہے کیو وی جی ہے کیمرہ جو کہ لو لائٹ کے لیے کام کرتا ہے اس کے اندر ہمیں بیک والی سائٹ پر ڈیو لیڈی فلیش مل جاتا ہے اور فرنٹ والی سائٹ پر ہمیں سیلفی فلیش بھی مل جاتا ہے ریل می سی ٹو کا مپتانہ بھول گیا تو ریل می سی ٹو بھی وہ اوٹی جی سپورٹڈ فون ہے تو اگر دیکھ لیا جائے ٹیکنو کی طرف سے سپارک فور جو ہے وہ کافی زیادہ سالی اپشن ہے کیونکہ یہاں پر ہمیں میمری کی اگر بات کر لی جائے تو باقی کام پتین جہاں پر 2 جی بی کے ساتھ 32 جی بی پروائیڈ کر رہی ہیں یہاں پر ہمیں ٹیکنو سپارک فور کے اندر تین جی بی کے ساتھ 32 جی بی کی انٹرینل سٹوریز دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ اگین اس پرائیس ٹیک کے اندر ٹیکنو نے بہت ہی زیادہ کمال کی ہے بہت زیادہ اچھے کام کی ہے کیونکہ یہاں پر ٹیکنو جو ٹرینڈ سیٹ کرنے جا رہے ہیں ٹیکنو اور انفینکس کے لو پرائیس ٹیک کے اندر اچھی سپیسفیکشن دینا وہ کافی زیادہ ایک اچھی چیز ہے اب ہم آجاتے ہیں ان سمارٹ فونز کی طرف جو کہ گیہرہ بارہ ہزار تیرہ ہزار کی پرائیس رینج کے اندر آرہے ہیں جس میں اگر بات کر لیے ٹیکنو سپارک گو کی تو یہ کافی طرح پاپولر سمارٹ فون رہا ہے پچھلے دنوں میں پاکستانی مارکیٹ کے اندر کیونکہ یہ اس کی اگر پرائیس کی بات کر لیے تو پرائیس کٹ کے بعد یہ ہمیں مل جاتا ہے ساڑھے گیہرہ ہزار کا پاکستانی مارکیٹ میں آفٹر ڈسکاؤنٹ اور بات کر لیے گر اس اس کی بیلڈ کولیٹی کی تو یہ پلاسٹک بیلڈ میں آجاتا ہے 6.5 انچیس کی اس کی سکرین ہے اور ڈیوڈ راپ نوچ مل جاتی ہے جس کے اندر اس کا پانچ میگا پکسل کا سیلپی کیمرہ ہے اور اس میں بیک والی سیڈ پہ آٹھ میگا پکسل کا جو ہے اسے وہ بیک کیمرہ لگایا گیا ہے اگر بات کر لیے اس کی فرنٹ والی سیڈ پہ فلیش کی تو یہاں پر ہمیں فرنٹ والی سیڈ پہ فلیش بھی مل جاتا ہے بیک والی سیڈ پہ ڈیوڈ فلیش ملت ڈ پہ مل جاتی ہے اگر بات کر جو ہے ڈیوڈ میں بیٹری ملتی ہے نائٹین پانڈ 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 میں چیز میں مل جاتا ہے ایک ٹال مالڈ ڈسپلی ہے اگر دیکھ لیا جائے تو ساڑھے گیرہہ ہزار کی پراغس رنج ایسی میسے پرائس ٹائے گئے گئے جہاں پر کوئی بھی کمپنی اللہائی ایک اچھی سمارٹ فون لانچ نہیں کرتی کیونکہ بہت زیادہ کم پرائس رنج، اگر ٹیکنو کی بات کر جائیں تو ٹیکنو کا جو سپارک گو ہے وہ آپ لوگوں کو اس پرائس رنج کے اندر ساڑھے گینا ہزار کی پرائس میں کافی زیادہ اچھی ویلیو پروائیڈ کر دے گا اس کے علاوہ آگے ہم بڑھتے ہیں ایک اور سمارٹ فون جو کی ریسنٹلی انفینکس کی طرف سے لانچ کیا گیا اس کا موڈن نمبر ہے انفینکس ہاٹ ایٹ لائٹ یہاں پر بھی اس کی مین ہائی لائٹ جو ہے ہاٹ ایٹ میں جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ کچھ اچھی چیزیں اس کے اندر ایڈ کی گئی تھی تو ہاٹ ایٹ لائٹ بھی ایک کافی زیادہ اچھی اپ گریڈ ہونے والی ہے کہ ٹیکنو سپارک گو کے بعد ہاٹ ایٹ لائٹ جو ہے وہ ساڑھے بارہ ہزار کا آپ لوگوں کو پرائس رینج میں پرائس ٹائگ میں آپ لوگوں کو مل جائے گا لوکل مارکیٹ کے اندر آفٹر ڈسکاؤنٹس تو یہاں پر اگر بات کر لیے اس کی تو باڈی کی تو یہاں پر ہمیں پلاسٹک باڈی اس کی مل جاتی ہے ایک بڑا ڈسپلی ملتا ہے اور ایک فرنٹ والی سائٹ پر نوچ بھی مل جاتی ہے جس کے اندر آپ لوگوں کو ملتا ہے اس کا پانچ میگا پکسل کا کیمرا بیک والی سائٹ پر یہاں پر سنگل کے بزرے ڈیول کیمرا سیٹ اپ کیا گیا جو کہ ایک آٹھ میگا پکسل کا اور ایک کیو وی جیس کے کمبینیشن ہے اس کے ساتھ بات کر جائے گر اس کی ڈسپلی کی تو یہاں پر ہمیں ٹوئنٹی ریشو نائن کا ڈسپلی مل جاتا ہے جو کہ اگین آپ کو ہاٹ ایٹ میں ملا تھا ایک ٹال ڈسپلی تھا جو کہ ون ہینڈ یوزی کے لیے ایزی رہتا تھا تو یہاں پر ہمیں ٹوئنٹی ریشو نائن والا ہی ڈسپلی مل جاتا ہے دونوں فوز میں فرنٹ والی سائٹ پر کسی بھی کسی نم کی پروٹیکشن نہیں ملتی بات کر جائے گر اس کی پروسیسر کی تو یہاں پر ہیلو اے ٹوئنٹی ٹو پروسیسر ملتا ہے جو کہ آپ لوگوں کو پندرہ سونہ ہزار کی پرائس سرینج میں مل رہا تھا آپ کو یہاں پر ابھی بھائی پروسیسر دیا جاتا ہے اور یہاں پر ایک مزے کی چیز یہ کہ آپ کو سپارکو کے اندر دو جی بی کے ساتھ سونہ جی بی کا کمبینیشن مل رہا تھا ایک اور مین ہائلائٹ جو اس فون کی ہے وہ اس کی بیٹری ہے جیسے کہ ہوت ایٹ میں آپ لوگوں کو پانچ ہزار ایمیج کی بیٹری ملتی تھی یہاں پر بھی آپ لوگوں کو سیم پانچ ہزار ایمیج کی بیٹری مل جاتی ہے جو کہ بہت زیادہ اچھی چیز ہے ان سمارٹ فون کے اندر جو سپیسفکیشن جو کہ سونہ ہزار کی رینج میں آتے ہیں انفینکس جو ہے وہ ساڑھے بارہ ہزار کی پرائس سرینج میں بھی انہی سپیسفکیشن کو لاندے کی کوشش کر رہا ہے کسی طریقے سے ایڈجسٹ کرنے کی تو اگر دیکھا جائے تو اگر آپ سپارک گو بائے کرنے کا سوچ رہے تھے تو آپ لوگوں کو جانا چاہیے انفینکس ہوت ایٹ لائٹ کی طرف اگر آپ سمارٹ 3 پلس بائے کرنے کا سوچ رہے تھے یا سپارک فور وغیرہ بائے کرنے کا سوچ رہے تھے تو اب میری یہ ریکمینڈیشن ہے سمارٹ 3 پلس کے بجائے آپ سپارک فور یا ہوت ایٹ کی طرف جائے تو دوستوں آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا ویڈیو کو زیادہ شیئر کیجئے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا کیونکہ یہ ٹیکنالوجیز ریلیٹڈ انبوکسنگ ریویوز کی اور اس طرح کی ویڈیوز میں ڈیلی بسپس پر لے کر آتا رہتا ہوں اگر آپ نے دینی ہے کوئی سیجیشن کوئی فیڈبیک ہے کوئی سوال ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نئے آنے والی ویڈیو میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ اور پاکستان زندہ بات